جی سٹوڈنٹس امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آئیم جنیت شفی ایچ او ڈی انگلیش ڈیپارٹمنٹ پی جی سی بلوار آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سمارٹ سیل بس انگلیش پارٹ ٹو ٹھیک ہے جی آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح جی سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر ہے سمارٹ سیل بس انگلیش جیسا کہ اس کے بارے میں پہلے میں نے بتایا تو سیکنڈ ڈیئر کلاسز کے بارے میں جو انگلیش کا سیل بس بورڈ کی طرف سے سمارٹ ہوا ہے تو وہ ہم آج دیکھیں گے کہ کیا آسا ہے تو ویورز دیکھیں ذرا آگے کہ انگلیش کے ہمارے پاس سیل بس میں دو بکس ہیں ایک بک ٹو ہے اور ایک بک فور ہے بک ٹو میں جو ہمارے پاس پروز لیسنز ہیں اس میں ٹین لیسنز تھے ہمارے پاس اب وہ سمارٹ کر کے پانچ کر دی گئے ہیں یہ لگاتار پانچ نہیں ہیں بلکہ بیچ میچ میں سے چوز کیے گئے ہیں دے آر سیلیکٹڈ تو لیسن ون ہمارے پاس جو ڈائنگ سن ہے وہ ویسی موجود ہے یہ سمارٹ سیل بس کا حصہ ہے اس میں سے ویسے ہی کوسچن آنسر اور ایم سی کیوز آئیں گے پھر اس کے بعد لیسن تھری ہے وائے بوائز فیل ان کالیج اور پھر لیسن فائیو ہے آنڈ ڈسٹرائنگ بکس تو یہ پہلا تیسرا اور پانچوہ لیسن پھر اس کے بعد مائی فائنینشل کیریئر ساتھوں لیسن اور پھر نائیتھ نمبر پر جو لیسن تھا ہمارے پاس ہنگر ان پاپولیشن ایکسپلوئیر تو یہ ٹین لیسن میں پانچ لیسن ہمارے پاس موجود ہیں جو سمارٹ سیل بس کا حصہ ہے نیکس دیکھیں بک ٹو جو ہیروز ہیں جس میں سے شارٹ کوسچنز اور ایم سی کیوز بھی آتے ہیں تین ہیروز ہمارے پاس شامل ہیں پانچ میں سے پہلا ہے فسٹ ہیئر ایٹ ہیرو ٹیک ہے گیاروہ لیسن ہے پروز کے ٹوٹل پندرہ لیسن ہے جس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلا حصہ ہے پروز کا جس میں دس لیسن ہے اور دوسرا حصہ ہے ہیروز کا جس میں سے پانچ لیسنز ہیں تو یہ ٹوٹل پندرہ بنتے ہیں تو اس میں سے دوسرا ہے باروہ لویس پاسچر اور مصطفیٰ کمال فیفٹین نمبر پر ہے پھر آگیا بک فور گوڈ بائی مسٹر چپس اب یہ ناول ہے سٹوڈنٹس تو یہ پورا ناول جو ہے وہ پڑھایا جائے گا تو یہ جیسے ہے ویسے ہی پورا کا پورا ناول شامل ہے اس میں سے شارٹ نہیں کیا جا سکتا اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ سٹوری میں سے اگر ایک چپٹر بھی نکال دی جائے تو سٹوری کی ہمیں صحیح سمجھ نہیں آئے گی اس وجہ سے پھر اس کے بعد ایسے ہیں پہلے ہم ایسے جو ہیں وہ مطلب جو ٹاپکس اہم ہوتے تھے وہ کرتے تھے اب انہوں نے ایسے جو ہیں وہ ڈیوائس کر دی ہیں مطلب ٹونٹی ایسے جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں جس میں دیکھیں لائف این ای بگ سٹی اور آپ کے پیپر میں چار ایسے آنے ہیں جس میں سے آپ نے ایک کرنا ہے دوسرا ایسے ہے مطلب ٹونٹی کی لیے این ایسے آنے ہیں جو ہیں وہ چاہیئے ہیں ہی وہ چاہیے ہیں لیں یو آپ کو ملوکے ملوکے ہیں آیسے ہی سر کے پاکستان مطلب ٹونٹی کی پاندیمک میں آلایا بھی سر کے پاندین میں آلایا ایسے آمد کیا ہوا فورٹین وومنس پلیس ان آر سوسائیٹی فیفٹین ایڈوکیشن فار وومن سکسٹین کرپشن سیونٹین کرپن چائلڈ ابیوز ایٹین ایمپورٹنٹ آف مسلم یونٹی رائزنگ پرائیسز اور انفلیشن انفلیشن ایک ٹیکنیکل ٹائم ہے جو کہ مارکیٹ میں پرائیسز زیادہ ہونے کی وجہ سے بنائی جاتی ہے ڈرگز ایڈکشن یہ ٹونٹی ایسیز ہیں ہمارے پاس ان میں سے چار آئیں گے اور آپ نے ایک کرنا ہوگا اور پھر جرنل سٹیٹمنٹ ہے کہ کریکشن آل پارٹس آف سپیچ اس میں سے شارٹ نہیں کیا گیا سارے پارٹس آف سپیچ جو ہیں وہ شامل ہیں جیسے کہ ناؤن پرو ناؤن ایڈ ورب ورب ایڈیٹیب کنجنکشن انٹر جیکشن پروپوزیشن آرڈیکل یوز آف پروپوزیشن ہے یہ پانچ نمبر کی آتی ہے پیپر میں یوز آف ایڈیمز فریزز یہ ویسے ایڈیمز ویسے ہی شامل ہیں ٹرانسلیشن آف انسین پیراغراف اور انسین پیراغراف کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ ویسے ہی آئے گی پھر ہے نوٹ فار ابجیکٹیب پیپر نوٹ دیکھے کہ ابجیکٹیب پیپر کے اندر آپ کے جو کوسٹنز آتے ہیں ابجیکٹیب وہ ویسے ہی آئیں گے ٹونٹی مارکس کے ٹونٹی مارکس کا جو ابجیکٹیب پیپر ہے لیکن اس میں ایک چیز جو سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے کہ ابجیکٹیب پیپر آپ کا انہی چیپٹرز میں سے آئے گا جو ریٹ اینڈ کیے گئے ہیں مطلب جو باقی ہیں تو ہمیں ابجیکٹیو پیپر کے لیے جو چیپٹر چھوڑے گئے ہیں انہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جی صرف سمارٹ سیلیبس پر امید ہے آپ کو سمجھاگی ہوگی اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجئے گا خدا حافظ